ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سپر سمیش مین جنوری چھے کو جو میچ ہے ویرنگ ٹرن اور اٹاکو کے بیچ میں کافی ٹف میچ دکھائی دے رہا ہے یہ اسکرپٹ وائز کافی ٹف میچ ہے شروعات میں آپ دیکھو سات دس پہ صبح یہ میچ شروع ہے سات دس انڈیا ٹائم سات دس پہ یہ میچ شروع ہے یہاں پر آپن دیکھتے ہیں کہ اے اے سی ڈومنیٹ کرے گا اور ڈی اے سی اسٹرکل کرے گا سات دس سے سات تینٹس تک مطلب آپ سمیدلو شروع کے چھے اور تو ہو گئی تو اے سی ڈومنیٹ کرے گا اور ڈی اے سی اسٹرکل کرے گا مگر یہاں پہ وکٹ آ سکتا ہے آپ وکٹ کو لے سکتے ہیں آپ چھپن رن سے پہلے ایک وکٹ لے سکتے ہیں آپ فرسٹ وکٹ ڈاؤن ارلی لے سکتے ہیں تیس سے پہلے آتا ہے چالیس سے پہلے آتا ہے لے سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد سات تینٹس سے میں آپ کو بتاؤں سات تینٹس سے جو ڈومنیٹ کرنا شروع ہوگا ڈی اے سی وہ اس کا سفر ختم ہوگا نو چودہ پہ ڈی اے سی ڈومنیٹ کرے گا ہائی بہت ہائی ڈومنیٹ کرے گا یہاں پر آپ یہ کم کر سکتے ہیں کہ اگر ڈی اے سی اگر بیٹنگ ٹیم ہے تو آپ جو شروعات میں اے سی کا ٹائم ہے تو ڈی اے سی اگر بیٹنگ ٹیم ہے تو شروعات میں تو اس کے وکٹ جائیں گے پھر اور اس کے بعد جو اس کی لمبی ہو سات تینٹس کے بعد اس کو یس کرا دی گئے وہ یس ہو جائے گی کیونکہ بعد میں ڈی اے سی کا ہی ٹائم ہے اور اگر ڈی اے سی باولنگ میں ہو تو آپ سوچو شروعات میں تو اس کے لیے اچھا ٹائم ہے برا ٹائم ہے اور بعد میں اچھا ٹائم ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو رن لائنز ہیں اسی حساب سے انڈل کرنی ہے کہ ڈی اے سی کیا کر رہا ہے ڈی اے سی کے فیور میں ٹائم ہے فرسٹ انڈنگ کے انڈ تک ٹھیک ہے تو ڈی اے سی باولنگ کر رہی ہے تو رن لائن شورٹ کرا دینا نو کرا دینا اور ڈی اے سی بیٹنگ کر رہی ہے تو رن لائن جس کرا دینا وہ سب کپ کرنا سیون تھٹی تھری کے بعد پاور پلے کے بعد پاور پلے میں اسی کا ٹائم ہے اس کے بعد 9.14 کے بعد 9.14 سیکنڈ انڈنگ آگئی سیکنڈ انڈنگ میں آپ دیکھو سیکنڈ انڈنگ کے لیٹر پارٹ میں سیکنڈ انڈ انڈنگ کے لیٹر پارٹ میں آپ دیکھو آپ یہ بھی کر سکتے ہو جب سیکنڈ انڈ انڈ شروع ہوگی سات دس سے قریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک 8.50 تک چلتا ہے 8.50 کے بعد سیکنڈ انڈ انڈ شروع ہوگی تو سیکنڈ انڈ انڈ کے شروعات میں بھی ڈی اے سی ہی ڈومینٹ کرے گا تو اسے ساب سے بھی مگر ہم ڈی اے سی ون پہ جائیں گے ہم ڈی اے سی ون پہ ہیں کیونکہ ڈی اے سی بہت سٹرانگ ہے یہاں پہ ڈی اے سی کے ساتھ یہ فائٹ کر رہا ہے مگر اگر آپ کو ایسا کچھ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ ہمیں پڑھتے رہیں اور ہمارے نمبر ہے آپ کے پاس 6378169642 آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے رن لائن ساپ کو میں نے آپ کو بتایا پاور پلے کے بعد یوز کرنی ہے فرسٹ اننگ میں کیونکہ پورا کا پورا 737914 ڈی اے سی کا ہے ڈی اے سی جیسا کرے گا ویسے رن لائن ہنڈل کرنی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ اننگ میں بھی شروعات میں آپ وکٹ کے لئے لے سکتے ہیں اور جو سیکنڈ اننگ میں فائٹ اچھی ہے بہت اے سی کی مگر ڈی اے سی ڈومینیٹ کرے گا یہاں پہ اور ہم ڈی اے سی وین پہیانس میں